بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک تھا اور خیریت سے ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے گولن ٹیسٹ چینل میں آج میں آپ لوگوں کے لیے کرلی زنگر فرائز کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی کرنچی بن کے تیار ہوتی ہے اگر ایک بار آپ یہ والی فرائز بنائیں گے تو آپ چکن کو بھول جائیں گے یہ بہت ہی مزیک اور بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہے تو چلے ہم بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے آلو لے لینے ہیں میں نے چار میڈیم سائز کے آلو لے لیے تھے اس کا میں نے چھلکا ریموو کر کے تو اس شیپ میں اسے ہم کٹ کر لیں گے آپ نے اس شیپ میں کٹ کرنا ہے آپ نے آلو کی کٹنگ کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے یہ اچھے طریقے سے فرائز کی شیپ میں کٹ ہونی چاہیے میں اس طریقے سے کٹ کر رہی ہوں آپ جیسا بھی آپ طریقہ پنانا چاہیں تو آپ اس طریقے سے اسے کٹ کر سکتے ہیں فرائز میں جو چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے وہ آلو کی کٹنگ ہوتی ہے اگر آپ نے آلو کی کٹنگ اچھے طریقے سے کی ہوگی تو آپ کی جو فرائز کی لوک ہے وہ بھی بہت ہی اچھی آئے گی اسی طریقے سے ہم اپنے سارے آلو کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے فرائز کی شیپ میں آلو کو کٹ کر لیا ہے آلو کو کٹ کرنے کے بعد ہم اسے پانی میں ڈپ کر کے اچھے طریقے سے جو آلو کا سٹارچ ہوتا ہے اسے ریموو کر دیں گے مطلب کہ ہم نے آلو کو دو سے تین بار دھولیں گے تاکہ جو آلو کا سارا سٹارچ ہوتا ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے یہ دیکھیں پانی اب بلکل صاف ہو چکا ہے میں نے دو سے تین بار آلو کو دھولیا ہے اب ہم اپنے اگلے سٹیپ کو دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لے لیا ہے آپ نے میدے کو جب بھی استعمال کرنا ہے تو میدے کو اچھے طریقے سے چھان لینا ہے then اس کے بعد آپ نے اسے یوز کرنا ہے میدہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے اکوڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں then ہم اس میں پیپریکا پوڈر ڈالیں گے جو کہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دے ٹی سپون میٹھا سوڈا ایڈ کر دیں گے آپ نے بیکنگ پوڈر نہیں ڈالنا میٹھا سوڈا اس میں ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا میں اس میں لال ملچ کا پوڈر ایڈ کر دوں گی اب ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریب چکن پوڈر ایڈ کر دیں گے اس کے وجہ سے جو فرائز کا فلیور ہے وہ بہت ہی مزے کاتا ہے اور یہ آسانی سے ہر چوب سے مل جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے چکن پوڈر ہی اس میں ایڈ کرنا ہے اب ہم ان سب کو اچھی تریقی سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے ایک کپ پانی لے لینا ہے نورمل ٹی پوڈر کا پانی آپ نے استعمال کرنا ہے وہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے جائیں گے اور اسے مکس کرتے جائیں گے آپ نے ایک دم سے سارا نہیں ڈال دینا آپ نے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے جہاں پہ آپ کو لگے کہ اس کی جو کنسسٹینسی ہے اس ٹائپ کی ہوگی ہے وہاں پہ آپ نے پانی کو انہف کر دینا ہے اگر آپ کا پانی ایک کپ سے زیادہ لگتا ہے تو ایک کپ سے زیادہ ڈال دیں میرا پورا ایک کپ پانی اس میں ایڈ ہوا ہے تو ایک کپ پانی اتنے مائد کے لحاظ سے کافی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں اس کنسسٹینسی میں ہم نے اسے تیار کر لینا ہے اب ہم نے جو اپنے آلو کو کٹ کیا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور سارے آلووں کو اچھے طریقے سے اس میں مکس کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پیسٹ تیار کیا ہے اس نے آلووں کو اچھے طریقے سے کور کر لیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے دو کپ کے قریب میدہ لیا ہے اس میں سمپلی ہم نے نمک ایٹ کر لینا ہے آپ چاہیں تو چکن پوڈر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں ہم اس میں ایک ایک آلو ڈالتے جائیں گے اب یہ والا سٹپ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے یہ دھیان سے دیکھنا ہے ہم ایک ایک آلو ڈالیں گے تو اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا ساتھ پیسٹ اس کے اوپر ڈال دینا ہے آپ چاہیں تو اس کے لیے بڑی ڈش لے لیں اس میں آپ ایزی لی یہ سارا کام کر سکتے ہیں آلووں کو میدے میں ایڈ کرنے کے بعد ہم میدے کو آلو کے اوپر اچھے طریقے سے ڈسٹ کریں گے تاں کہ اس کا جو پیسٹ ہے وہ میدے میں اچھے طریقے سے کور ہو جائے ہم نے سٹارٹ میں آلو کو دوبانا شروع نہیں کرنا ورنہ جو اس کا پیسٹ ہے وہ سارا ریموو ہو جائے گا جب پیسٹ اور آلو میدے میں اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائیں گے تب آپ نے ہاتھوں کے مدد سے آہستہ آہستہ انہیں پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد جو بھی ایکسٹر میدہ ہوگا اسے آپ جھاڑ کے ریموو کر لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے کرمز بھی کتنے اچھے بنے ہیں اسی طریقے سے آپ نے سارے آلووں کو میدے میں کوٹ کر لینا ہے اور ایک پلیٹ میں علیہ دہ رکھتے جانا ہے یہ والا جو سٹیپ ہے آپ نے بہت دھیان سے کرنا ہے کیونکہ اسی سٹیپ کے وجہ سے جو آپ کے کرمز ہیں وہ اچھے بنیں گے اب ہم اپنے لاسٹ سٹیپ کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ایک پین میں میں نے اویلے لیا ہے اور اسے میں نے ہائی فلیم پہ اچھے طریقے سے گرم کر لیا ہے سٹارٹ میں آپ نے میک شوئر کرنا ہے کہ جو اویل ہے وہ فل گرم ہونا چاہیے then ہم نے جو اپنے فرائز تیار کی ہوئی ہے وہ ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے ابھی تک جو میں نے فلیم کی سپیڈ ہے وہ ہائی پہ رکھی ہوئی ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایک منٹ تک جو فلیم کی سپیڈ ہے وہ ہائی پہ رکھنی ہے جب اس کے جو کرمز ہیں وہ اچھے طریقے سے ہارڈ ہو جائیں گے then آپ نے اس کا جو فلیم ہے وہ لو پہ کر دینا ہے یہ بہت ہی مین سٹپ ہے تو آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ پہلے آپ نے جو فلیم کی سپیڈ ہے وہ ہائی پہ رکھنی ہے then اس میں فرائز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جو فلیم کی سپیڈ ہے وہ لو پہ کر دینی ہے پھر ہم لو سپیڈ پہ اپنی فرائز کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں گولڈن کلر آ چکا ہے اور ہماری جو فرائز ہے وہ اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور جو باقی کی فرائز ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے میں نے آپ کو جو جو سٹپ بتائے ہیں اگر آپ ان سٹپ کو اسی طریقے سے فولو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی فرائز بھی اسی طریقے سے بن کے تیار ہوگی اور سب کو بہت پسند آئے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرمز ہیں وہ کتنے بہترین طریقے سے بنے ہیں دیکھا آپ نے ہم نے کتنے ایزی وی میں کرلی زنگر فرائز تیار کر لی ہے آپ اس کے کرمز چیک کریں کہ کتنے بہترین بن کے تیار ہوئے ہیں میرے کہنے پہ آپ نے ایک بار اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے میں گرنٹی دیتی ہوں کہ یہ فرائز سب کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہاں پہ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس قدر یہ کرنچی اور کرسپی بن کے تیار ہوئی ہے اور جو اندر سے آلو ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے گل چکے ہیں آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اور فیڈ بیک بھی میرے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو پلیس لائک اور شیئر لازمی کریں اور اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں میں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اگلی ریسپی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ فیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ٹھیک اور خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان سپیشل کرسپی تھرڈ چکن کی ریسپی شیئر کروں گی جسے آپ بنا کے پورے رمضان کے لئے فریز بھی کر سکتے ہیں اور یہ تھرڈ چکن اتنا مزے کا بنتا ہے کہ ایک بار اس کو کھانے کے بعد ہر کوئی سموسے اور کھچوری کو بھول جائے گا اور آپ سے صرف اسی کو بابا بنانے کے فرمائش کرے گا اتنا مزے کا یہ بنتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلے ہم اس مزے دار سے رسپے کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو تھرڈ چکن بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو بونلیس چکن لے لیا ہے اور اسے میں نے لمبائی میں سٹریپس کی شیپ میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو میں نے اچھا طریقے سے ووش کر لیا ہے اور اب ہم جکون کو میرینیٹ کریں گے تو اس کی لئے سب سے پہلے ہم اس میں پیسی لار مل شامل کریں گے وان ٹی سپون حلزی شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ زیرا پوڈر شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ کالی میچو کا پوڈر شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ دھنیا پوڈر شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ نمک ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی اس میں نمک شامل کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اورنج فوڈ کلور شامل کریں گے ایک چھٹکی انڈا ہم اس میں ایک ادت شامل کریں گے ون ٹی سپون ہم اس میں ادھرک و لسن کا پیسٹ شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں چکن پوڈر شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں کھٹی ہوئی سبس مٹس شامل کر دیں گے اب ہم اس کو اچھا طریقے سے مکس کر لیں گے تو لیجئے ہماری چکن کی بہت ہی مزیدار مرینیشن ہو چکی ہے اب ہم نے چکن کو آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ کرنا ہے تو اس کو کور کر کے ہم سائٹ پر کر دیں گے تب تک ہم اپنے اگلے سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے مانڈا پٹی لی ہے جس کو ہم سموسا پٹی بھی کہتے ہیں تو اس کو بنانے کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے بہت آسان اور ایزی میں میں نے اس کو بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکیپشن بوکس میں دے دوں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو دو سو پچاس گرام کے قریب میں نے یہ مانڈا پٹی لی ہے اس کو ہم ایک دوسرے سے علیدہ کر لیں گے اب یہاں پہ دھیان سے دیکھیں میں کیسے کر رہی ہوں لاشٹ تک میں نے اس کو ایک دوسرے سے علیدہ نہیں کیا تقریباً آدھا انچ ہم اس کو لاسٹ سے رہنے دیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیٹ رہیں گی آگے پیسے نہیں ہوں گی تو یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں ساری مانڈا پٹی کو ایک دوسرے سے علیدہ کر لوں گی تو یہ دیکھیں ہماری مانڈا پٹی ایک دوسرے سے علیدہ ہو چکی ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو آپ اس کو ہاف ہاف کر لیں کیونکہ یہ زیادہ موٹی ہوگی تو وہ اچھے سکنگ نہیں ہو سکے گی تو آپ نے تیز چھوڑی لے لینی ہے تو اس کے مدد سے ہم اس طریقے سے اس کی کٹنگ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں بہت ہی باریک باریک اس کی سٹریپس کٹ کر رہی ہوں آپ جتنی اس کی باریک کٹ کریں گے اتنی زیادہ اچھی لکائے گے اور اتنی زیادہ یہ اچھے لگیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے ہم نے ساری مانڈا پٹی کو کٹ کر لینا ہے بلکل باریک سٹریپس ہم اس کی کٹ کریں گے تو یہ دیکھیں ساری مانڈا پٹی کو میں نے سٹریپس کی شکل میں کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی باریک بڑی کٹ ہوئی ہیں اس طریقے سے آپ نے بھی کٹ کرنا ہے تو اب ہم اس میں کون فلور ایڈ کریں گے تو تین کھانے کے چمچ ہم اس میں کون فلور کے شامل کر دیں گے اور کون فلور کو ہم مانڈا پٹی میں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے اب اس کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو اب یہاں پہ دیکھیں چکن کو بھی مینینیٹ کی ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اگین ہم اس کو ایک بار اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے چکن کی ایک ایک سٹریپ اٹھاتے جانا ہے اور مانڈا پٹی کی سٹریپ میں ہم نے چکن کو کوٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس کو کوٹ کر دیں گے اس میں دھیان سے آپ دیکھئے گا کہ میں کس طریقے سے کر رہی ہوں ہم نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے دھبا دھبا کے چکن کو مانڈا پٹی میں کوٹ کرنا ہے اور لاسٹ پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے جھاڑ دیں گے تو آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس طریقے سے جھاڑ لینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا اچھے سے ہمارا تھرہ چکن ریڈی ہوا ہے اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور پیس کر کے دکھا دیتی ہوں پہلے ہم چکن کی سٹرپ لیں گے اسے ہم مانڈا پٹی کے اوپر رکھیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہم ہاتھوں کی مدد سے دھبائیں گے اور گول گول گھوماتے جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ مانڈا پٹی چکن کے اوپر اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے گی آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے دھبا دھبا کے اس کو کوٹ کرنا ہے اور اگین ہم اس کو جھاڑ لیں گے تاکہ جو بھی ایکسٹرہ مانڈا پٹی ہوگی وہ اس کے اوپر سے ادھر جائے تو یہ دیکھیں یہ میں نے ساری سٹریپس کو ریڈی کر لیا ہے تو میرے پاس دس سٹریپس ریڈی ہوئی ہیں اب میں آپ کو اس کو فریز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی آپ نے کوئی بھی پلاسٹک کا اس طرح کا بول لے لینا ہے سب سے پہلے ہم ایک لئے سٹریپس کی لگائیں گے تو اس کے بارد ہم اس کے اوپر کوئی بھی پلاسٹک کا کور بغیرہ لگا دیں گے اس سے یہ آپس میں ایک دوسرے سے چپکیں گے نہیں ٹھیک ہے تو یہ پلاسٹک کا کور آپ نے لازمی لگانا ہے یہ سیمپل جو ہمارے گھر میں شاپر موجود ہوتے ہیں میں نے اسی کی کٹنگ کی ہے اور اسی کو میں نے اس کے اوپر بچھایا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اسی طریقے سے ساری سٹریپس بنا کے رکھ لیں اور پورے رمضان آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو اب ہم ان سٹریپس کو فرائی کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں اویل کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بلکل میڈیوم ٹو لو ہے میں نے ہائی پہ نہیں کیا اویل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کا اویل زیادہ گرم ہوگا تو اوپر سے جو مانڈا پٹی ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے گی اور چکن جو ہے وہ اندر سے کچھا رہ جائے گا تو اسی لیے آپ نے اویل کو میڈیوم ٹو لو فلیم پہ ہلکا سا پری ہیٹ کر لینا ہے دن اس کے بعد ہم اس میں اپنی سٹریپس ایٹ کر دیں گے اور سٹارٹ میں ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو ٹچ نہیں کرنا یہاں پہ آپ نے میک شئر کرنا ہے کہ فلیم کی سپیٹ بلکل لو ہونی چاہیے جو دموالی فلیم ہوتی ہے اس فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے اور جب یہ ہرکا سا کوک ہو جائے گا تب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تو یہ دیکھیں ایک سے دو منٹ میں میں نے اس کو لو فلیم پہ کوک کیا ہے تو اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو گول گول گھومائیں گے تاں کہ اس کی جو سٹریپس ہیں وہ پھیل لینا اور آپس میں جڑی رہیں ہلکی ہاتھوں سے آپ نے یہ کام کرنا ہے زیادہ سخت ہاتھوں سے نہیں کرنا ٹھیک ہے گول گول آپ نے اس کو اس طریقے سے گھومانا ہے اور اس کی سائٹوں کو چینج کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اس بات کا آپ نے دہا رکھنا ہے کہ اس کو بلکل میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے تاں کہ یہ اوپر سے بھی پک جائے اور اندر سے اس کا جو چکن ہے وہ بھی اچھے طریقے سے پک جائے اگر آپ اس کو ہائی فلیم پہ کوک کریں گے تو یہ اوپر سے پک جائے گا اور اندر سے اس کا جو چکن ہے وہ کچھا رہا جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس پہ کلر آیا ہے بس یہی کلر ہمیں چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ ڈال کریں گے تو وہ لک وائز بھی اچھا نہیں لگے گا اور اس میں ہلکا سا جلے ہوئے کا بھی فلیور آئے گا اور ایک اور بات یہ جو میں نے مانڈا پٹی استعمال کی ہے اس میں اس کی چوڑائی تین انچ تھی ٹھیک ہے تین انچ چوڑی یہ پٹی تھی جس کی میں نے باریک باریک سٹریپس کٹ کی ہیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس پہ گولڈن کلر آ چکا ہے اب اس سے زیادہ آپ نے کوک نہیں کرنا ٹھیک ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اسی طریقے سے ہم اپنے باقی کی سٹریپس کو بھی فرائی کر لیں گے تو دیکھا آپ نے کتنے ہم نے ایزی وے میں اپنے چکن تھرڈ کو ریڈی کر لیا ہے بہت ہی مزے کا یہ بن کے تیار ہوتا ہے اور آپ اس کی لک چک کریں کتری خوبصورت اس کی لک ہے یہ لک وائز بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ٹیسٹ وائز بھی بہت ہی زیادہ یہ مزے کا ہے تو اس رمضان اس ریسپی کو آپ اپنی افطار کا لازمی حصہ بنائیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے گھر والوں کو آپ کے فیملی میمبرز کو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تو بس جو سٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے فولو کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بھی جو چکن تھویٹ ہے وہ اسی طریقے سے بن کے ریڈی ہوگا یہاں پہ میں اس کو ٹرائے کر رہی ہوں تو اس کے آواز سے پتا چل رہا ہوگا کہ یہ کتنا کرسپی اور کرنچی بنا ہے اور اندر سے بھی چکن اچھے طریقے سے کوک ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو اس ریسپی کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شئر لازمی کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیا کریں تاں کہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا اور نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں مل سکے تو چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اگلی ریسپی تاں کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم کیا حال چال آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیرے تھے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی سوفٹ کریسپی کرنچی چکن پف پیسٹری کی ریسپی شئر کروں گی اور ہم اس کو بغیر اوون کے گھر میں بلکل بیکری کی طرح بنائیں گے اور یہ اتنی سوفٹ اور کرسپی بنیں گے کہ کھانے والے کو یقین نہیں آئے گا کہ آپ نے اس کو گھر میں تیار کیا ہے اور اس کو بنانے کی ریسپی بھی بہت زیادہ آسان ہے تو چلے اس کو بنانا ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اور ہاں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم ایک بول میں دیں گے اور یہاں بھی ہم اس کو خستہ بنانے کے لیے اس میں گھی شامل کریں گے تو گھی کو سب سے پہلے آپ میلٹ کر لیں دین اس کے بعد آپ اسے میدے میں ایڈ کریں تو چار کھانے کی چمچ ہم اس میں میلٹ کیا ہوا گھی شامل کر دیں گے گھی اور میدے کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اور گھی بھی اس میں بلکل پورا پورا ہے اس کے نشانی یہ ہے کہ آپ اسے مٹھی میں ایسے بند کریں اور اگر میدہ آپ کی مٹھی میں سیمٹ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں پانی آٹ کریں گے تو سمپل نورمل ہم نے پانی لیا ہے تو تھوڑا تھوڑا پانی ہم اس میں ڈالتے جائیں گے اور اسے گھونتے جائیں گے آپ نے ڈو کو نہ زیادہ سخت رکھنا ہے اور نہ ہی زیادہ سوفٹ رکھنا ہے درمیانی سے ڈو ہونی چاہیے اس کی تو تھوڑا تھوڑا پانی ہم ڈالتے جائیں گے اور اسے گھونتے جائیں گے تو یہ دیکھیں ڈو کو ہم نے گھونت لیا ہے ڈو کی کنسسٹینس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ زیادہ سوفٹ ہے اور نہ ہی زیادہ ہارڈ ہے اسی طریقے سے آپ نے بھی ڈو کو گھونت لینا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے آپ کم سے کم اسے تیس منٹ کا ریسٹ لازمی دیں تاکہ ڈو ہماری اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے اور یہاں پہ دیکھیں تقریباً ہاف کپ کے قریب پانی اس میں یوز ہوا ہے تو پہلا سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اپنے اگرے سٹیپ کی طرف آ جاتے ہیں اب ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم ایک پین میں گھی شامل کریں گے اور تقریباً تین کھانے کی چمبر ہم اس میں گھی کے شامل کر دیں گے اور یہاں پہ میرے پاس چوپ کی ہوئی پیاز ہے تو ایک کپ کے قریب میں نے پیاز لی ہے تو وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پیاز کو ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں پیاز بھی کوک ہو چکا ہے تو اب اس پین پہ ہم اس میں ون ٹی سپون ادرک ورلسن کا پیسٹ شامل کر دیں گے اور اگین اسے بھی ہم اس میں کوک کر لیں گے پیسٹ کو کوک کرنے کے بعد ہم اس میں چکن شامل کریں گے تو چکن کو میں نے سیمپل بوئل کر لیا تھا اور اسے میں نے توڑ کے شراط کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس سے یہ ہوگا کہ چکن کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی تو اب اس پین پہ ہم اس میں اپنے سپیسز ایڈ کر دیں گے تو ون ٹی سپون ہم اس میں کٹی ہوئی لار مرچوں کا شامل کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں دھنیا پوڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچوں کا پوڈر شامل کر دیں گے ون ٹی سپون ہم اس میں نمک کا شامل کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں پیسی ہوئی لار مرچ شامل کر دیں گے اتنے سپائسز اتنی سٹفنگ کے لیے بلکل پر فیکٹ ہے نہ یہ زیادہ سپائسی ہوگا اور نہ ہی یہ پھیکا ہوگا آپ جتنا سپائسی پسند کرتے ہیں یہ جتنا آپ تیخہ پسند کرتے ہیں آپ اسے ساپ سے اس میں سپائسز ایڈ کر سکتے ہیں اور اس پوائنٹ پہ ہم اس میں کٹی ہوئی سبز مرچے شامل کر دیں گے ون ٹی بل سپون تو اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اب ہم اس میں ایک کپ بھاریک چوب کی ہوئی شملا مرچ شامل کر دیں گے اگین اسے مکس کر لیں گے اور ہاف کپ ہم اس میں بند گوبی کا شامل کر دیں گے اور اس کو بھی میں نے بلکل بھاریک بھاریک چوب کر لیا تھا اگین اسے مکس کر لیں گے اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ جو ہماری سٹفنگ ہے وہ ساری اچھے طریقے سے سوفٹ ہو جائے تو تقریباً تین کھانے کی چمچ ہم اس پہ پانی کے شامل کر دیں گے اور اس سے دو سے تین میرے کے لیے لو فلم پر کوک کریں گے یہاں تک کہ اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے یہاں پہ دیکھیں چکر میں جو پانی ہم نے اٹھ کیا تھا وہ سارا ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم لاسٹ میں اس میں چلی سوس اٹھ کر دیں گے تو 3 ٹیبل سپون ہم اس میں چلی سوس کے اٹھ کر دیں گے اس سے ایک تو فلیور بھی اس کا بہت اچھا ہوگا کلر وائز بھی اچھا ہو جائے گا اور ٹیسٹ بہت زیادہ مزیدہ ہو جائے گا تو اس لئے آپ اسے لازمی اٹھ کیجئے گا تو اگین ہم اسے ایک منٹ کے لیے کوک کریں گے یہاں پہ نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے اس میں ہاف ٹیسپون نمک کا اور شامل کر دیا ہے آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے ایک کوڈنگ اس پر ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی مزیدہ سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اپنی ڈوگ کی طرف آ جاتے ہیں تو ہماری ڈوگ کو بھی ریسٹ دیئے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ اچھے سے سیٹ ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی کتنی سموتھ اور ملائم سے ہوگی ہے اب ہم اسے گول اس طریقے سے لمبائی میں رول کر لیں گے اور یہاں پہ آپ جتنے اس کے پیڑے بنانا چاہتے ہیں اسے ساپ سے آپ اس کے اوپر نشان لگائیں تاکہ آپ کو کٹنگ کرنے میں آسانی ہو تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نشان لگا لیں گے نشان لگانے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو سارے پیڑے ہیں وہ بالکل ایکوال سائز میں کٹ ہوں گے اسے چھوٹے چھوٹے پارٹس میں کٹ کرنے کے بعد اب ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے تو تقریباً آٹھ سے نو آپ کے پیڑے بنیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے سیمپل ہم نے اس کے پیڑے بنا لینے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پیڑے بھی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ان سارے پیڑوں کو ایک پلیٹ میں رکھیں گے اور ایک ایک پیڑا ہم اٹھاتے جائیں گے اور اسے بیلتے جائیں گے تو سیمپل جس طریقے سے ہم گھر میں روٹی بغیرہ بیلتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو بیل لینا ہے بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو بالکل پتلا بیلنا ہے جتنا پتلا آپ بیل سکتے ہیں اتنا پتلا آپ اسے بیل لیجئے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پتلا ہم نے روٹے کو بیل لیا ہے یہ نیچے سے میرا ہاتھ بھی نظر آ رہا ہے اتنا پتلا ہم نے اس کو بیلنا ہے تو اس کو ہم پلیٹ میں رکھیں گے تو پلیٹ میں سب سے پہلے ہم میدہ ڈسٹ کریں گے then اس کے اوپر ہم روٹے کو رکھیں گے اور اس کو آپ نے کور کر کے رکھنا ہے تاں کہ یہ ڈرائی نہ ہو اسی طریقے سے ہم سارے پیڑوں کو بیل لیں گے اور اس کی پتلی پتلی روٹیاں بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ساری روٹیوں کو ہم نے بیل لیا ہے اور کتنا پتلہ ہم نے انہیں بیل کے ریڈی کیا ہے تو ان پیسٹریوں کو کرسپی بنانے کے لیے ہم ان کا پیسٹ تیار کر لیں گے تو اس پیسٹ کو بنانے کے لیے ہم ایک ٹوری میں چھے ٹی سپون کون فلور کے شامل کر دیں گے اور چھے ہی ٹی سپون ہم اس میں میلٹ کیا ہوا گھی شامل کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ میرے پاس چھوٹا چائے والا چمچ ہے اور اگر آپ بڑا کھانے والا چمچ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے تین ٹی بل سپون کون فلور کے اٹ کرنے ہے اور تین ہی ٹی بل سپون آپ نے میلٹڈ گھی کے شامل کر دینے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی بہترین پیسٹ بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا پیسٹ آپ کا ریڈی ہونا چاہیے تو اب ہم ورکنگ پلیس پہ روٹی کو رکھیں گے اس کے اوپر ہم اس پیسٹ کو اچھے طریقے سے پلائے کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے سینٹر میں بھی اچھے طریقے سے پلائے کرنا ہے اور کناروں کو بھی آپ نے پیسٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے کور کر دینا ہے then اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر دینا ہے میدہ ڈسٹ کرنے میں آپ نے کنجسی نہیں کرنی ٹھیک ہے زیادہ زیادہ آپ میدہ اس پر ڈسٹ کریں گے then اس کے بعد again ہم دوسری روٹی لیں گے دوسری روٹی کو بھی ہم پہلی روٹی کے اوپر اس طریقے سے رکھ دیں گے again ہم پیسٹ لگائیں گے اور اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے اسی طریقے سے one by one ہم نے ساری روٹیوں کو اگر اسے کے اوپر رکھ کے پیسٹ وغیرہ لگا کے اسے کور کر دینا ہے تو یہ میری لاسٹ والی روٹی تھی لاسٹ والی روٹی کے اوپر بھی آپ نے پیسٹ لگانا ہے اور اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ہماری ساری روٹیاں ریڈی ہو چکی ہیں اب سیمپل ہم اس کو فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور آپ نے اس کو بلکل ٹائٹلی فولڈ کرنا ہے ڈھیلا فولڈ نہیں کرنا اس میں سپیس ذرا بھی نہیں ہونے چاہیے اس طریقے سے ہم ٹائٹلی اسے فولڈ کر لیں گے اور فولڈ کرنے کے بعد ہم مزید اس کو ہاتھوں کی مدد سے رول کر کے لمبا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ آپ نے بہت دھیان سے دیکھنا ہے ہم اسے چھوٹے چھوٹے پیچز میں کٹ کریں گے پہلے جو unequal پارٹ ہے اسے ہم علیدہ کر لیں گے اس طریقے سے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیں گے اور اب ہم نے چھوٹے چھوٹے پیچز میں اسے کٹ کر لینا ہے کریپن دو دو انچ کا پیس آپ نے کٹ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ نے جس بال کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چھوڑی کو آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ چھوڑی کی پوزیشن دیکھ لیں کہ میں آگے پیچھے آگے پیچھے کر کے کٹ کر رہی ہوں ایک دم سے آپ نے اوپر رکھ کے نیچے کو پریس نہیں کرنا ٹھیک ہے اس سے اس کی ساری جو لیئرز ہوں گی وہ آپس میں چپک جائیں گی آپ بلکل ہلکے ہاتھوں سے چھوڑی کو آگے پیچھے آگے پیچھے کرتے جائیں اور یہ آسانی سے اس طریقے سے کٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کی لیئرز چیک کریں آپ اب یہ دیکھیں سارے ہمارے پیسز کٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے ہتھیلی کی مد سے انہیں پریس کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کی گول شیپ بنا لینی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے ایک ایک پیرے کو اٹھاتے جانا ہے اور اسے بیلتے جانا ہے اگین ہم اس کے اوپر میدہ دسٹ کریں گے اور اس کو بیل لیں گے یہ دیکھیں ہم نے روٹی کو بیل لیا ہے تو اب ہم نے اس کو سکریر شیپ میں کٹ کرنا ہے تو سائیڈوں سے ہم اس کے چاروں کورنرز کو ریموو کر دیں گے تاکہ ہمارے پاس روٹی کی سکریر شیپ آ جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب سائیڈ والا جو پارٹ ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا میں ویڈیو میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی کہ آپ اسے کیسے کامل آ سکتے ہیں اب ہم اس میں اپنی سٹفنگ لگائیں گے ایک سائیڈ پہ ہم نے سٹفنگ کو لگا دینا ہے جتنے حصے کو ہم نے چکن کے ساتھ سٹف کیا ہے اس کے کنارے پہ ہم نے پانی لگا دینا ہے تو سیمپل سادھا یہ پانی ہے جو ہم اس کے کنارے پہ لگا دیں گے ایک کورنر کو دوسرے کورنر کے ساتھ تاپس میں ملا دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور آپ نے اچھے طریقے سے پریس کرنا ہے آپ نے میکشور کرنا ہے کہ اس کے کنارے کھولے نا اچھے طریقے سے آپ اسے پریس کر لیں اور اب ہم ایک کانٹے کی مدد سے اس کے سائیڈوں پہ ڈیزائن بنا لیں گے اس طریقے سے اس سے یہ لک وائز بہت ہی پیارا لگے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھا ایک یہ شیپ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کی شیپ کا ایک اور آئیڈیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے یہ دیکھیں سیمپل ہم نے پہلے روٹی کو بے لینا ہے بلکل گول روٹی کو میں نے بے لیا ہے اور اس کے کنارے بغیرہ میں نے کٹ نہیں کیے اور اس کے ایک سائیڈ پہ ہم سٹفنگ رکھ دیں گے اور روٹی کے آدھے کناروں پہ ہم پانی لگائیں گے اور دوسرے کنارے کو ہم اس کے اوپر موڑ دیں گے اس طریقے سے اور اسے پریس کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈوز ذرا بھی ویسٹ نہ ہو تو آپ اس طریقے سے بھی اس کی شیپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے بھی اس کی شیپ بہت ہی پیاری لگے گی اور جو پہلے والی شیپ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے وہ بھی بہت ہی اچھے لگتی ہے یہ دیکھیں اب ان دونوں میں سے جو شیپ آپ بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں یہ make and freeze ریسپی ہے آپ اسے بنا کے فریز کر سکتے ہیں ایک ماں کے لئے آپ کا پورا رمضان آسانی سے گزر سکتا ہے آپ ایک بار اسے بنا لیں اور پورا رمضان آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا کھانے کا دل کریں تو آپ فٹا فٹ سے فریزر سے نکال لیں اور اسے fry کریں اور انجوائے کریں تو اب simply ہم نے اس کو fry کر لینا ہے تو oil کا جو temperature ہے وہ medium to low ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اس oil کے temperature کو تیسٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا ٹکڑا ہم اس میں ڈوکا ڈالیں گے تو یہ دیکھیں ایک دم سے پھول کے اوپر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو oil کا temperature ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم اس میں اپنی پیٹس کو ایڈ کر دیں گے اور medium to low flame پہ ہم نے اس کو fry کرنا ہے تو آپ نے start میں oil کو pre-hit کرنا ہے تب اس کا temperature medium to low ہونا چاہیے تو جب آپ نے اس کو fry کرنا ہے تب بھی آپ نے flame کو medium to low پہ رکھنا ہے پانچ سے چھے میرٹ میں یہ اچھے طریقے سے fry ہو جائے گی تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس پہ color آیا ہے یہ دیکھیں اس کی layer ہر اس کی layer واضح نظر آ رہی ہے تو بس ہمیں یہی color چاہیے اب ہم اسے نکال لیں گے اور اس طریقے سے ہم باقی کی بھی fry کر لیں گے تو یہ دیکھیں look wise بھی کتنی خوبصورت ہے اور کھانے میں تو اتنی خستہ اور اتنی کرنچی ہوتی ہے کہ کھانے والا آپ کی طریفیں کرنے پہ مجبور ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی خستہ اور اور کتنی کرنچی بنی ہے اور اس کی ہر layer واضح فیل ہو رہی ہے اور اندرس اس کی stuffing بھی دیکھیں کتنی مزے کہ یہ بن کے تیار ہوتی ہیں اب آپ رول اور سموسیوں کو بھول جائیں وہ والا trend بہت پرانا ہو چکا ہے اب آپ کچھ نیا بنائیں اس طرح کی مزے مزے کی چیزیں آپ بنائیں افتاری میں اور اپنے گھر والوں کو خوش کریں اب یہاں پہ دیکھیں پیٹیز کا جو سائیڈ والا پارٹ ہم نے کٹ کیا تھا اسے میں نے simplify کر لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خستہ اور کرنچی اس کی پاپڑی بنی ہے آپ اسے چاٹ میں استعمال کر سکتے ہیں دہی بلوں میں آپ اسے ڈال سکتے ہیں بچے ویسے بھی یہ بہت زیادہ خوش ہوگے کھائیں گے یہ دیکھیں کتنی خستہ اور کتنی کرنچی بنی ہے تو آپ نے دیکھا کتنی بہترین کرسپی اور خستہ ہماری چکن پف پیشریز بن کے تیار ہوئی ہیں تو آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائی گیجئے گا اور فیڈ بیک پر میں ساتھ آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولے گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اپنا ڈھے سارا خیال رکھے گا اگلی ریسپی تک کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آلو کے کٹلس کے ریسپی شیئر کروں گی اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بنانے کی وہ تمام ٹپس شیئر کروں گی اس کے وجہ سے آپ کی جو پیٹیز ہیں وہ ٹوٹیں گی نہیں اور اوپر سے بہت ہی کرسپی اور کرنچی بنیں گی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ اور جوسی بن کے تیار ہوں گی اور ہم اس ریسپی میں چیز سٹف پیٹیز بھی تیار کریں گے اور ویداؤڈ چیز بھی تیار کریں گے بہت ہی آسان اور ایزی یہ ریسپی ہے مید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا تو چلے ہم اس مزیدار سے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو کٹلس کو بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے آدھا کیلو بوائلڈ آلو لے لیے ہیں اس کو سمپلی میں نے بوائل کر لیا ہے اور اس کا جو چلکہ ہے وہ ریموو کر دیا ہے اور ہم اسے اس طریقے سے میش کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے میشر کی مدد سے بھی میش کر سکتے ہیں یا پھر ہاتھوں کی مدد سے بھی میش کرتے ہیں جو طریقہ آپ کو ایسی لگتا ہے آپ اس طریقے سے آلووں کو میش کر لیں then اس کے بعد یہاں پہ میں نے چوپ کی ہوئی پیاز لے لی ہے اور اس کا پانی ہم نے ریموو کر دینا ہے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پیاز میں پانی نہیں ہونا چاہیے اچھے طریقے سے پانی کو سکیز کر لیں ایک کپ کے قریب چوپ کی ہوئی پیاز ایٹ کر دیں گے then اس کے بعد 2 ٹیبل سپون چوپ کی ہوئی ہری مرچے ایٹ کر دیں گے اور ایک کپ کے قریب ہم اس میں ہرا دھنیا ایٹ کر دیں گے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ ہرے دھنیا میں بھی پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل اس کا پانی اچھے طریقے سے سکیز کر لیں کیونکہ ان میں سے کسی بھی چیز میں اگر پانی ہوگا تو آپ کی پیٹی سٹوٹ سکتی ہیں اس لئے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو بھی آپ چیزیں اس میں ایٹ کریں ان میں پانی نہیں ہونا چاہیے وہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہونے چاہیے اب یہاں پہ میرے پاس بریڈ کرمز ہے تو 2 ڈیبل سپون ہم اس میں بریڈ کرمز ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں دھنیا پوڈر ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون گرم سالہ پوڈر ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون بھنا کھٹا ہوا زیر ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پوڈر شامل کر دیں گے 1 ٹی سپون لسن پوڈر شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ڈال دیں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں 1 ٹی سپون ہم اس میں لال مرچوں کا پوڈر شامل کر دیں گے 1 ٹی بل سپون ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم اس سارے مکسر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب لاسٹ پہ یہ ٹوٹلی اوپشنل ہے اگر آپ ہلدی پوڈرس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں ورنہ آپ اسے بھی سکپ کر سکتے ہیں تو ہلدی پوڈر ہم اس میں ون ٹی سپون شامل کر دیں گے اور اگین ہم اسے مکس کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو مکسر ہے وہ اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پہ آپ اس کے سپائسز کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں کسی بھی سپائسز کی کمی بیشی لگ رہی ہے تو آپ اس میں اس پوائنٹ پہ آٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے دو عدد انڈے لے لینا ہے اور سمپلی ہم نے اسے بھیانٹ لینا ہے آپ کو اس میں کچھ بھی آٹ کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ انڈوں کی کوٹنگ نہیں کرنا چاہتے تو آپ انڈوں کی جگہ پہ تھوڑا سا میدہ لے لیں اور اس میں آپ تھوڑا سا پانی شامل کر کے اپنے ہاتھوں کو اوئل کے ساتھ ہلکا سا گریز کر لیں گے تاں کے جو بیٹر ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے ساتھ نہ چپ کے اب سمپلی ہم اس کی پیٹیز تھیار کر لیں گے یہاں پہ آپ جس شیپ کے کٹلیس بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے انہیں وہ شیپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم چیز کی سٹفنگ والے پیٹیز تھیار کریں گے تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا پہلے بیٹر لے لیں گے اس کے سینٹر میں ہم چیز کا سلائس رکھیں گے اور سائیڈوں سے اچھے طریقے سے کور کر دیں گے اس کے بعد ہم تھوڑا سا بیٹر اس کے اوپر کی طرف لگا کے اسے پیٹی کی شیپ میں تھیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں اگر آپ کو چیز والے پسند ہے تو آپ چیز والے بنا لیں اگر آپ کو سادے کٹلیس پسند ہے تو آپ سادے بھی بنا کے انجوائے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے میں سارے کٹلیس تھیار کر لوں گی اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ساری پیٹیز تھیار ہو چکی ہیں اب ہم نے پیٹیز کی پہلی کوٹنگ انڈے میں کرنی ہے دن اس کے بعد اس کے اوپر بریڈ کرمز لگائیں گے لگانے کے بعد اگر ہم اسی سٹیپ کو ریپیٹ کریں گے اگر ہم اسے انڈے میں کوٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر دوبارہ سے بریڈ کرمز لگا دیں گے اس سے جو اس کا ٹیکچر ہے وہ اتنا کرسپی اور اتنا کرنچی ہو جاتا ہے آپ اس طریقے سے ایک بار اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ڈبل کوٹنگ کرنے کے وجہ سے ہماری جو پیٹیز ہیں وہ بہت ہی کرسپی اور کرنچی بن کے تیار ہوں گی چاہے تو آپ ساری پیٹیز تیار کر کے رکھ لیں یا پھر آپ ون بائی ون تیار کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اسے فرائے کرتے جائیں آپ نے ساری پیٹیز کو میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائے کر لینا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس پر کلر آ رہا ہے اب اس پوائنٹ پر آپ اگر ڈارک کلر پسند کرتے ہیں تو پیٹیز کو ڈارک کلر آنے تک فرائے کریں یا پھر اگر آپ لائٹ کلر میں پسند کرتے ہیں تو جیسے لائٹ کلر آئے تو آپ پیٹیز کو نکالنا سٹارٹ کر دیں اسی طریقے سے میں ساری پیٹیز کو فرائے کر لوں گی آپ نے کٹلس بناتے وقت صرف اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے جو انگریڈنٹس ہیں وہ بلکل ڈرائے ہونے چاہیے اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی ہوگا تو آپ کی پیٹیز ٹوٹ سکتی ہیں بس آپ نے اسی بات کا دھیان رکھنا ہے اور جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرتے جائیں تو دیکھیں گا آپ کی جو پیٹیز ہیں وہ بہت ہی کریسپی اور کرنچی بن کے تیار ہوں گی اگر آپ کو چیز والے کٹلس پسند ہے تو آپ چیز والے بنا سکتے ہیں ورنہ آپ ویداؤڈ چیز بھی بنا سکتے ہیں اور یہ اتنی فلیور فول ہوتی ہیں کہ یہ بڑوں سمیت بچے بھی بہت ہی زیادہ شوک سے پسند کرتے ہیں آپ کو اس کے آواز سے پتا چل رہا ہوگا کہ ہماری جو پیٹیز ہیں وہ کتنی کرسپی اور کرنچی بن کے تیار ہوئی ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز فیڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگلی ریسپی تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ